اسلام علیکم اتحال ہے خبریں بہت گرم دیکھیں بہت ہی گرم خبریں ہیں پتہ نہیں کی یہ کرن لگے نے تماشا کرن لگے نے سارا کھچڑی کھچڑی بڑی کھچڑی پاک رہی ہے ہاں جی گھومتی چاہے دیکھ لئیے کہ ایک پیس دے نال دیکھو سر جی جو امرانڈوز نے نا امرانڈوز کیسے کیسے وہ نکال رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا پروگرام کہتے ہیں جی وہ گورنر اجلاس بلائی نہیں سکتا آئین میں لکھا ہوئے قانون میں لکھا ہوئے پڑھ کے وہ سنا رہے تھے کہ گورنر کسی بھی وقت وزیرعالہ کو کہہ سکتا ہے کہ تم اعتماد کا ووٹ لو اب سپیکر نے جو سپیکر ہے میاں والی کا وہ بھی میاں والی کا ہے اس نے کہا جی کہ ہمارے اجلاس تو پہلے ہی جاری ہے تو پہلے جاری ہے تو یہ تو اور اچھی بات ہے یہ تو اس کا مقصد پورا ہوتا ہے اجلاس بلانا تھا نا اگر اجلاس جاری نہ ہوتا تو اجلاس سمن کرنا تھا بلانا تھا تو اجلاس جاری ہے تو یہ تو اور اچھی بات ہے انہیں کہا جی کہ کل چار بجے تک اعتماد کا ووٹ لو اور اگر تمہارے ووٹر پورے ہیں تو تم ہیلے بہانے ہجتے کیوں کرتے ہو یوم سبت والی جو یوم سبت والی ہیلے ہیں کہ جی وہ نہیں بلا سکتا ہے گورنر کے کلیر کاٹے اختیارات میں کہ وہ بلا سکتا ہے اجلاس پہلے کا جاری ہے اچھا پہلے کا جاری ہے پھر بھی کہہ سکتا ہے کہ تم اعتماد کا ووٹ لو یہ ان کے اپنے اتضاز آسن نے یہ بات ابھی بتائی ہے کہ وہ اجلاس کے دوران بھی کہہ سکتا ہے اجلاس بلانے کا مقصد ہی اجلاس سمن کرنے کا مقصد ہی اجلاس بلانا ہے نا تو اجلاس پہلے سے بلایا ہوئے ہیں تو گورنر کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم اس میں اعتماد کا ووٹ لو اس میں کون سی سائنس ہے سیدھی سیدھی بات ہے عام ایک جسٹ پانچ سال کا وکیل بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کا مطلب اس کی روح پہ عمل سمجھو کہ اس کی روح کی اوپر عمل کرنا ہے تو وہ روح یہی ہے کہ اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لو وہ یہ نہیں ہے کہ کل بلاؤ یا پرسوں بلاؤ یا ہوتل میں بلاؤ یا فلانا بلاؤ یہ ڈرامے ہیں اس کے ڈرامے نیازی کے اور اس کے چیلوں کے بھئی تمہارے پاس اگر اکثریت ہے تو تم کو جی بسم اللہ جی بسم اللہ ہم ابھی کل کی بجائے آج کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں وہ ٹیکنیکلی بلا نہیں سکتا اور یہ ہے وہ ہے اور وہ سبتین خان کہہ رہے تھے جی کہ وہ جناب اب ہم انہیں الودائی کھانا کل دینا ہے اور کھانے کے بعد وہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے اور پرسوں اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور یہ ہے وہ ہے انہوں نے کھلوار کیا ہوئے ان کو ابھی تک جو ہے نا صحیح سکنجا نہیں چڑھا سکنجا ان کو سکنجا چڑھے گا تو یہ صحیح ہو جائیں گے بلکل یہ غلط بات کریں ابھی جسٹس شائق عثمانی اس نے بھی کہا ہے کہ آئین اور قانون کی روح یہ ہے کہ جب گورنر کہہ دے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لو تو آپ لو اس میں سے آپ نے کیڑے نہیں نکالنے کہ نہیں جی جلاس پہلے جاری ہے یا فلانہ ہے یا سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں آپ کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہیں جی کہ سردی بڑھئی ہے جلاس نہیں بلایا جا سکتا افسوس ہے تمہارا افسوس ہے نیازی اور نیازی وہ افسوس ہے سبتان تیرے اوپر بھی افسوس ہے سبتان کی اوپر بھی اور ان کے جو مشیر مشیر ہیں یہ فواد چودری انڈ کمپنی جو ساری لاہور آئی کورٹ کو بیچ کے کھا گیا تھا یہی فواد چودری سارے گھٹیا لوگ ہیں اور آج مجھے ایک اور غصہ آیا ہویا وہی عمران خان کی جو میہو والی کے حوالے سے چونکہ میرا تعلق میہو والی سے ہے وہ کالا باغ والی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے وہ بھئی تم آ کے تردید کر دو اتنی گھٹیا گفتگو کرتا ہے بدبو آ رہی تھی نیازی سے آج بدبو آ رہی تھی اس کے کردار سے پورے پاکستان میں اس نے معاشرے کو غلیز کر کے رکھ دیا قسم خدا کی اتنی وہ گندی ہے کہ وہ اگر وہ نواب آف کالا باغ زندہ ہوتے نا تو ان کو دونوں ایک ساتھ ہی جو نا وہ ختم کر دیتے اتنی وہ گھٹیا باتیں کی ہیں اس نے اس نے بھی جو اگر اس کی ہے تو نہیں ہے تو تردید کرو ان کو ایف آئی اے میں درخواست دے نیازی کہ یہ میری نہیں ہے ایف آئی اے میں درخواست دے میں نیازی کا وکیل بنوں گا لیکن وہ ایسی گھٹیا حرکتیں ماضی میں کر چکا ہے وہ پلے بوائے ہے پلے بوائے ہے پلے بوائے کو آپ نے ماس دی راکھی بلی پلے بوائے کو آپ نے جناب وزیر آزم بنا دیا ہے بلکل یہ سارا قصور باج وائنڈ کمپنی کا ہے کتنے گھٹیا بندے کو بنایا ہے جو گلی محلے کے جو اوارہ اور لوفر بچے ہوتے ہیں ان سے بھی بڑا لوفر اوارہ بہت مجھے مجھے بڑے میسج ویڈیو بھیجیے لوگوں نے کہا جی دیکھیں جی آپ کی میہاں والی کی بھی ایک ویڈیو لیک ہو گئی ہے اور وہ بلکل ان کی آوازیں ہیں بہت مجھے افسوس ہو رہا ہے بلکل ہی اتنا گھٹیا کردار کا بندہ کیسے اوپر آ گیا یار سب کو پتا تھا سب کو پتا تھا نواز شریف کی دشمنی میں ایک ایسا مجھے بہت غصہ آیا ہوئے ہیں ایک ایسے گندے شخص کو نکال کے لائے ہیں جو شاید پوری دنیا میں سب سے گندہ سیاست بہان ہو اس کو نواز شریف کے مقابلے میں کتھیں نواز شریف تو کتھیں ہیں منحوس بڑا ہی افسوس ہوا ہے جناب یہ ویڈیو بغیرہ کافی تکلیف دے ویڈیو ہیں یہ بہت تکلیف دے ویڈیو ہیں ویڈیو پہ ویڈیو نکل رہی تھی وہ ویڈیو لیک کرنے والے نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری ویڈیو ہیں جو لیک ہوں گی ملکل ایسی گندی باتیں سریں عام کر رہے ہیں وہ گندی باتیں میں اس کی اوپر زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ بول نہیں سکتا مجھے بہت گھن آ رہی ہے اس نیازی سے نا گھن چلو ٹھیک ہے یہ چونکہ اس وقت دماغ میں آگیا ہے میں اس کی اوپر زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتا اس لئے مازد کرتا ہوں میں ذرا ویڈیو کو کٹ کرتا ہوں ملکل